حضابِ قبر کا عجیب واقعہ عبدالحمید بن محمود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کچھ لوگ حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے جب ہم مقام ذات و صفحہ پر پہنچے تو ہم میں سے ہمارے ایک ساتھی کے انتخال ہو گیا جب ہم انہوں اس کی تجہیز اور تکفین سے فارغ ہوئے تو اس کی قبر کھو دی جب ہم نے قبر کھو دی تو کالا ناغ اس کی قبر میں نکل آیا اور کالے ناغ نے اس کی پوری قبر کو گھیرا ہوا ہے ہم نے دوسری جگہ اس کی قبر کھو دی وہاں بھی کالا ناغ اس کی پوری قبر کو گھیرے ہوئے ہیں اس لئے اب میت کو بہر چھوڑ کر ہم آئے ہیں ہم اس مردے کے متعلق کیا کریں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی یہ کالا ناغ اس کے عامال بد ہیں جن عامال بد کا وہ عادی تھا اس لئے فرما خدا کی قسم پوری زمین کھود ڈالو گے وہاں بھی یہ ساپ نکل آئے گا یہ اس کا عامال بد ہے جو قبر میں زہر ہو رہا ہے اس حال میں اس کو اسی قبر میں دفن کر دو تو وہ ساتھی دفن کر کے چلے گئے جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی سے واقع پوچھا کہ کن عامال بد میں یہ مبتلا تھا اس کی بیوی نے کہا اور تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن جب یہ روزانہ غلہ خرید کر لاتا تھا تو بوری میں سے اتنا غلہ جو گھر میں خرچ ہوتا تھا وہ نکال لیتا تھا اور بھوسے اس میں نکم ملا دیتا تھا تو گویا کہ بھوسے کو گندم کی قیمت پر دھوکے سے فروخت کرتا تھا یہ گناہ اس کا تھا تو فرما یہ گناہ اس کے عامال بد من کر اس کی قبر میں زہر ہو گیا موسیقی